موسیقی 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 صدای رحمان الرحیم صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج میں جس جگہ میں وجود ہوں یہ گورنمنٹ گیل سائی سیکنڈری سکول چڑالا کا منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے حالے سے میں ویڈیو شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.صدایحقnews.com پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اس جگہ کا تعرف کروانا ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے پتاؤں کہ میں کون سے جگہ پر موجود ہوں یہ کس جگہ کا یہ کون سا علاقہ ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہلکہ اللہ تیرہ غربی باغ کا علاقہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے صدر وزیر اعظم منتحب ہوتے رہے اللہ پاک ان کی مغفر فرما اس کے بعد ان کے بیٹے صدر اتیک احمد خان صاحب جو اس ہلکے سے اعملے منتحب ہوئے ہیں یہ ان کے علاقے کا یہ ان کا علاقہ ہے یہ ان کا علاقہ ہے اور یہاں سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کے قائدین بھی یہاں پہ الیکشن کے دوران آتے ہیں ووٹیں مانگتے جماعت اسلامی بھی ہے اور بڑی اپوزیشن بھی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ افتحار ایوب صاحب ہیں میجر لطیف خلیق صاحب ہیں راجہ آصف علی صاحب ہیں راجہ مبشر اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے قائدین ہیں جن کا نام میں یہاں پہ بلوں گا تو کافی تعداد لمبی ہے کیونکہ یہاں پہ لیڈر کی تعداد سیاستانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور اس وقت یہ وہ علاقہ ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی ہے ناظرین اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی پتھر کے دور کے زمانے کے جو آثار موجود ہیں آج بھی وہ پسمند کی موجود ہے اور ہماری ماںیں بہنیں ہماری بیٹیاں جب وہ جو ہمارا مستقبل ہیں وہ کون سے معل میں جو غریب لوگوں کی بچی ہیں کیونکہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو پرائیویٹ سکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں لیکن جو عام لوگوں کی بچی ہیں وہ کس جگہ پہ تعلیم حاصل کریں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین تو یہ آپ اندار لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ناظرین اگر میرے ناظرین کو بتا سکیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ چیڑ کے جو جس کو ہم اپنی زبان میں چمپو تل کہتے ہیں یہ یہاں پہ موجود ہے اور تیر بھی کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ اپنی پاڑی زبان میں آپ کو میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ناظرین یہاں پہ ہماری بیٹیاں مائیں بینیں کس جگہ پہ یہ دیکھیں کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں سردی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آگ جلونے کا بندبیس بھی یہ دیکھیں تین کے اندر کیا گیا ہے اور یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ادھر آ جائے اگر کیمرہ من تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ ڈسٹ ہے اور کتنا زیادہ یہاں پہ گندگی ہے اور یہاں پہ جو بچیاں یہ کیونکہ یہ سکول جو ہے بارویں تک ہے اور یہ افے تک ہے اور افاسی کی تو کلاسیں یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں کہ سائنس کی یہاں پہ جو پروفیسر جو ہیں وہ ٹیچرز موجود نہیں ہیں لیکن یہ یہاں پہ چھوٹی کرسیاں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جناب ہے چھوٹی بچیاں جو پڑھتی ہیں تو ان کے ان کے یہ پڑھنے کا انتظام ہے یہ غریب لوگوں کا انتظام ہے میرے ناظرین اگر آپ دکھائیں میرے ناظرین کو یہ بلیک وائٹ بورڈ وہ یہاں پہ موجود ہے یہ اس کا جناب ہے یہاں پہ موجود ہے سب سسٹم برش ویرا بھی موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ آپ آئیں آگے تو آپ یہ اندار لگائیں کہ یہ یہاں پہ بیڑلنگ ہے اس کی اور جب دو آزار آٹھ اکتوبر جو اس وقت زلزلہ آیا تھا اس زلزلے کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ سکول اچھا خاصا یہاں پہ بیڑلنگ تھی اس کا آگے میں آپ کو نمونہ بھی دکھاؤں گا لیکن میں یہ وہ آپ کو کلاسز ہیں وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس وقت آپ دیکھیں یہ کارپ چارٹ جو ہوئی ہے یہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا جو شکار ہے یہ ایریا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ منظر ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ اگر کیونکہ کلاسنگ کا اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کیونکہ بند ہے یہ کھل ہی نہیں رہا ہے اوپر سے اگر دکھا سکیں لوگوں کو کہ یہاں پہ کیا منظر ہے یا آپ دیکھ سکیں گے کیونکہ یہاں پہ اندر جانا مشکل ہے کیونکہ اس پہ پیچھے میرے حال میں اس کو پتھر ویڑا ڈالے گئے یہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے چلیں یہ بھی قسمت سے ہمیں کھلا مل گیا تو آپ اگر ناظرین کو دکھائیں گے تو یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مطالعہ پاکستان ہے اور جماعت داؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب اگر آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو جماعت داؤں کی یہ کتاب ہے مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بک وغیرہ بھی پڑی ہوئی اور کافیوں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ناظرین یہ ڈائس ہے یہ نائندھ کلاس اور ٹین کلاس غالبنج یہ لکھا بھی ہوا ہے اور یہ آلت ہے آپ اندار لگائیں کہ یہ دیکھ سکیں اگر میرے کیمرہ میں یہ دیکھیں کیا آلت ہے یہاں پہ پتھر نکلے ہوئے ہیں اور بہت بورے آلات ہیں ہمارے علاقے کے اندر یہ ہماری بیٹیاں کس ماحول میں پڑھ رہی ہیں کاش کے ہمارے حکمران یہ دیکھیں آپ کرسیںیں ٹوٹی بھی پڑی ہوئی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سیدھا کر لیں سیدھا انہیں کے قابل نہیں ہے یہ کرسی ٹوٹ پور کا شکار ہے وائٹ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری بچیاں غریب جو لوگ ہوتے ہیں جو پتھر توڑ کے مزدوری ان کی بیٹییں یہاں پہ پڑھتی ہیں اگر کسی طگڑے وزیراعظم کی صدر کی احمیل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستی بندہ ہے تو یہاں پہ اگر اس کی بچی پھڑتی ہوتی تو وہ لازمی اس کے بارے میں آواز بلند کرتے لیں کیونکہ یہاں پہ کسی کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے غریب لوگوں کی بیٹی ہیں ان لوگوں کو ان کی آواز سننے اللہ کوئی نہیں ہے تو میرے چینل کا یہ مقصد ہے کہ آپ تک وہ آواز وہ احساسات وہ جذبات پہنچائے جائیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہاں پہ کیا کیا معاملات ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیمرہ میں ہمارے آگے چلتے جائیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آگے کا منظر بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو اس لیے دکھانے جا رہا ہوں کہ ناظرین تعمیر و ترقی کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہمارے سکولوں کے اندر ہمارے جو پڑھائی ہے اس کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے اندر وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق عدر خان صاحب نے بہت اچھے اقدامات کی محکمہ تعلیم کے اندر اور یہاں پہ انہوں نے اچھے اقدامات بھی کی ہیں تو ان کی تعریف کرنی بھی ضروری ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دروازہ کھل جائے گا یہ جو کمرہ ہے یہ جماعت دام ٹینس کا گروپ کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آگے اگر آپ دکھائیں ناظرین کو تو میں آپ کو کتابیں بھی پڑھی بھی دکھاؤں گا یہ اگر نظر آ رہے ہیں کیمرہ مین کو تو یہ کتاب ہے جناب قوائد انشاء اردو اور جماعت دام کی یہ کتاب ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کافیوں گرہ بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کافیوں کتابیں انگلش کی یہ گرامر پڑھی ہوئی ہے یہ اور کیونکہ یہ اس کا منظر دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ دیکھیں پیچھے بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ریجسٹر وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہنگی کتاب جو ریجسٹر وغیرہ بھی پڑھے ہوئے ہیں غالباً کچھ ادھر ہی پڑھے ہوئے ہیں اور آگے بیالوجی کی یہ آپ کو کتاب دکھانے جا رہا ہوں یا آپ دکھا سکیں کیمرہ میں نگر میرے تو یہ یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے اب میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو آگلے کلاس روم میں تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہ منظر دکھاتے جائیں کہ جو آپ کو کبھی یہاں پہ جو نظر آ رہے ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے مستقبل جو ہماری بیٹی ہیں بینیں ان کے ساتھ کیا ہو رہے یہ کھیلوار جو ہو رہے ابھی میں آپ کو مہن جگہ پہ لے چلتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جن ناظرین پرانا سکول جو تھا جو زلزلے سے پہلے جو سکول تھا یہ وہ سکول تھا یہ جو دو کمریز کے بچے ہیں باقیات اس کی دو موجود ہیں اور اس کی بھی آپ دیکھیں کہ کسی نے سیلنگ اتار دی ہے اور یہ جہاں پہ ڈیسپین یونیسا فالوں نے لگایا تھا وہ سامنے اگر دکھا دیا گیا میرے کیمرامن وہ ڈیسپین کے لیے لگایا دیا تھا کورا کے لیے وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے وہاں پہ کوئی دیکھ بال نہیں ہے اور میں کوشش کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو دوسری طرف بھی لے چلوں یہاں پہ اور یہ آپ اندار لگائیں کہ یہاں پہ پانیشانی بننے کے لیے یہ انہوں نے وارٹر گر آئے ہیں جو ایرہ نے ایرہ نے اسے دو جو ٹینک کے ایرہ کے وہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایرہ والے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اکار پچھار تو کیا لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آخر یہ پیسہ کدھر گیا ہے یہ لوگوں کا غریب لوگوں کا پیسہ جو زلزلہ زدگان کے لیے یہ پیسے آئے تھے میں اگمہ تعلیم کے لیے کدھر گئے ہیں میں اس ویڈیو کے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میں معذرت بھی چاہوں گا لیکن آپ کو یہ منظر دکھانا میرے لیے بہت ضروری تھا میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق عدر خان صاحب کو چیف سیکٹری صاحب جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان تک ضرور آپ لوگ ویڈیو یہ پہنچائیں شیئر کریں اس آواز کو کہ خدارہ یہ لوگوں کے آواز ہیں یہ لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ کو ہم ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے ہمارا یہ ویڈیو کے اندر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہاں لوگوں کو جنون ایشو کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر اس حوالے سے لازمی نوٹس لیں گے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرامن دکھائیں تو یہاں پہ وہ سامنے اگر آپ دکھا سکیں میرے کیمرامن تو اوپر سے چادریں بھی اکھلی ہوئی ہیں یہاں پہ بارش ہوتی ہے جب تو آذری اسی لیے نہیں ہوتی ہے سردی کے موسم ہے تو گرمیوں کے موسم میں یہاں میں ہماری بچیں کس طرح پڑھتی ہوں گی تو میں کیونکہ اب میں آپ سے اجازت لینے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام دوست اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے اور اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں گے اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس طرح کے عوامی مسائل کو اجازہ کرنے کے لیے آپ میرا ضرور ساتھ دیں تاکہ میں آپ تک اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیوز لوگوں کے مسائل آپ تک پوچھاتا رہا ہوں مجھے اس وقت کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ